اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب روح نکلتی ہے تو انسان کا مو کھل جاتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپ کے رہ نہیں سکتے روح پیر کو کھینچتی ہے اوپر کی طرف آتی ہے جب فیپڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کے زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اگر انسان کافر ہو بددین ہو مشرق یا دنیا پرست ہو ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوزن اور ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کے فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تھڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر پاک جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھرے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہو جاتی ہیں اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کے آہٹ محسوس کرنے لگتی ہیں جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا اس دنیا میں محسوس ہونے والے طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو عومن کی روح اس طرف کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کبڑے کی ترک کھینچی جاتی ہے اللہ سبحانہ والتالہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح فرما اور موت کے تمام لمحات کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان فرما یا اللہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی امت ہے سب کو بخش دے